اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ کوسر ولوگ کیسے ہیں گائز امید ہے سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کے دعاوں سے میں بھی حیریت سے ہوں ہوں گائز کتنا پیارا موسم ہے انجوائی کر لو تو ہم سارے اٹھ گئے ہیں تو میں نے کہا چلو ولوگ کا غاز صبح صبح بارش سے ہی کرتی ہوں تو بس آج کلنا اللہ کا شکر ہے کہ اگر ایک دن گرمی پڑتی ہے تو پھر اگلے دن ہی بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ابھی بلکہ ہلکی ہو گیا بارش میں میں نے جب ویڈیو بنانی سٹارٹ نہیں کی تھی تو بہت ہی زیادہ تھی اس بارش ہو رہی تھی بادل بھی گرج رہے تھے تو اور آپ سنائیں اٹھ گئے ہیں کیا ہو رہا ہے موسم کیسا ہے میں اپنے آپ کو بھی ویڈیو میں نہیں لے کے آؤں گی کیونکہ میں ابھی اٹھ ہوں تو اچھی نہیں لگ رہی اور جی گائز مجھے کافی لوگوں نے میسیج کیا ہے کہ آپ لوگ نہ گھر میں بلوگ بنائیں زیادہ نہ جائیں کیونکہ باہر ابھی کرونا کا حطرہ ہے اور یہ وہ ہاں آپ لوگ ہماری مطلب اتنی کیر کرتے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آپ جیسے سبسکرائبر ملے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب کوئی آپ کی نکیر کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم جو جاتے ہیں نا وہ یہاں کے بارڈر کے پاس پاس کے ایریاں ہیں تقریباً گاؤں جو ہیں تو وہاں پہ زیادہ مطلب لوگ نہیں ہوتے آبادی نہیں ہے زیادہ لوگ نہیں ہے تو ہم لوگ گاڑی میں جاتے ہیں تین چار لوگ تو وہ میری بھائی بھی اپنا بلوگ بنا لیتا ہے سسٹر بنا لیتی ہے میں بھی تو ہم لوگ گھر کے ہی فیملیز ہوتی ہیں وہاں تو ایسے بھی آبادی نہیں ہوتی تو ہم لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں ساسا تو یہاں پرشان نہ ہوں اور میں تو میں کیا ہم سب ہی سیفٹی ماسک پہن کے جاتے ہیں گاڑی میں کیونکہ ویسے بھی اب لاہور میں تو جرمانہ رکھ دیا گیا ہے جو ماسک نہیں پہندا یہ وہاں شکر ہے ہم کیا کرتے ہیں بہت ہاں وہاں ویڈیو میں بناتے ہوئے وہاں ماسک نہیں پہنتے کیونکہ وہ تو وہ ویڈیو میں آنے کے لیے اب ماسک پہن کے بات نہیں پھر صحیح طرح ہوتی تو وہ پھر ماسک اتار دیتے ہیں تھوڑی دیکھے لیے لیکن ہم ماسک پہن کے جاتے ہیں اور اگر آکے ہم سارا اچھے سے کپڑے پگرہ چینج کرتے ہیں ہاتھ پگرہ دوتے ہیں اور سارے پیوشنس لیتے ہیں تو آپ پلیس پرشان نہ ہو انشاء رہا سب بہتر ہوگا اللہ کرونا کے عذاب کو ہتم کریں گے اور اور بس انشاءاللہ جلدی سے عذاب کرونا کا ہتم ہو جائے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی دنیا میں واپس آسکے جہاں ہم سٹک ہوئے ہیں ہم لوگوں کو گھومنے پھینے کا بہت شوک ہے پہلے بھی تھا ابھی ولوگ سٹارٹ کیے ہیں تو ابھی تقریباً روز ہی نئی جگہ پہ جاتے ہیں ہم لوگ ساری ہی فیملی کو بہت ہی زیادہ شوک ہے ہم لوگ آئے دن کہیں نہیں جاتے رہتے ہیں فوراں پلین بنتا اور نکل پڑتے ہیں تو اور میں تو آج کل جاب پہ بھی نہیں جا رہی تو وہ بھی میرے روٹین جو ہے ہتم ہوئی ہے تین بھینے ہو گیا تقریباً لیکن ایک اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ کل ہاں جی تھرزڈے کو میں نے جانا ہے جو پہ انہوں نے مجھے بلایا ہے تو میں ویگ میں ایک دفعہ انہوں نے جو پہ ہمیں بلایا ہے تو میں ویگ میں ایک دفعہ جایا کروں گی تو میں آپ کو اپنا ہاسپیٹل بھی دکھاؤں گی جہاں پہ میں جوب کرتی ہوں اور ویڈیو بھی بناؤں گی لیکن وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ ہاسپیٹل میں ہمیں اس طرح نوریٹیشن لگائی ہے کہ ایک بندہ جا سکتا ہے اور یعنی کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ایک دو بندہ جائے گا زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ بندوں سے بھی وہ کرونا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے انہوں نے ایسے ہماری روٹیشن لگائی ہیں کہ زیادہ لوگ ہی کٹھے نہ ہو پائیں ایک جگہ پہ تو آپ کو وہ ویگ بھی بکھاؤں گی اور آج کیا تاریخ ہے بس انشاءاللہ برڈے بھی آ رہی ہے بیس کو ایک ویگ بھر سے بنا لیں گے ہم ہم لوگ کو ولوگز کا بڑا جب سے میں نے یہ یوٹیوب سٹارٹ کی ہے نا اس میں ہمیں ہوتا ہے کہ روز کچھ ایسا انٹرسٹنگ دکھایا جائے کہ ہمارے ویورز خوش ہوں اور ان کو اچھا لگے دیکھ کے ویڈیو تو بس ابھی فی الحال یہی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور ہان جی میری ابھی تقریباً ایک ویک ہو گیا کلاسیز بھی سٹارٹ ہو گیا آن لائن کلاسیز تو وہ آن لائن کلاسیز میں جو ہے پھر ابھی ہمیں اتنی زیادہ ایکٹیوٹیز اور اسائیمنٹس ملی ہیں نا تو میں آج بیٹھ کے نا سوچ رہی ہوں کہ بنا ہوں دو دو تین تین کر کے بنا ہوں کیونکہ پیپر ہمارے آن لائن ہو گیا اور ہمیں اسائیمنٹ کوئیز وغیرہ ملے ہیں آن لائن سارا وہ کی کام سٹارٹ کرنا ہے لائپ ٹاپ میں دیکھ رہی ہوں میں نے جو میرا لائپ ٹاپ تھا کوئی کافی میں نے یوز کیا تو وہ اب اس کو خراب ہونا شروع ہو گیا تو میں نیا دیکھ رہی تھی نیٹ سے لائپ ٹاپ کو لوں کیونکہ موبائل سے تو میں سٹڈی نہیں کر سکتی وہ موبائل میں کافی لوڈ ہو جاتا ہے تو میں پھر وہ دیکھ رہی ہوں لائپ ٹاپ سے کیونکہ وہاں سے ہم نے اسائیمنٹ بھی بنانی ہوتی ہیں بس آپ دعا کیجئے گا اور پشان نہ ہو انشاءاللہ اچھا ہوگا تو آج کے بلوگ میں آپ کو میں نے کافی کچھ بتایا اپنے بارے میں بھی اور موسم دیکھیں آپ ساتھ ساتھ موسم بھی انجوائی کریں دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے ماشاءاللہ روز ہی تقریبا اچھا موسم ہو جاتا ہے ہماری طرف تو شاید کھلا ایریا ہے اس وجہ سے یہ پورے لاہور میں ہی ہوتا ہے لیکن اس سائٹ پہ زیادہ ہو جاتا ہے بس آج ہمارا پلان تھا کہ آج ہم پراتھے بنائیں گے آلو کے باہر کسی ایریا میں یہاں ہی قریب ہی لیکن ابھی بارش ہوئی ہے تو وہ پلان تھوڑا کینسل ہو گیا ہے کیونکہ لکڑیاں وغیرہ سار گلی ہو گئی ہیں اور نہیں پکا سکتے ہیں تو پھر کوئی نہیں کسی اور دن بنا لیں گے آج کچھ اور کرتے ہیں آج گھر سے ہی ولوگ بنا لیتے ہیں چلیں گھر اس ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد سٹے ٹیون اوکی جی فرینڈ یہ ہمارا جو ڈاگی ہے جیکی وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو چھتے بھونک رہا تھا کیونکہ گلی میں اس کو ایک دو پتہ نظر آ گیا تو جس کو وہ بھونک رہا تھا اور یہاں لائبہ بھی انجوائی کر رہی ہیں ہم لوگ بھائی نکلے ہوئے ہیں روڈ پہ تو لائبہ نے نیا نیا چلنا سٹارٹ کیا ہے تو وہ گرتی بھی ہے اور چلتی بھی ہے ماما کی گول سے اتر گئی تھی کہہ رہی ہے کہ میں نے نیچے چلنا بھی جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا جوتا دھر میں تھا تو پیچھے کیری تھی اتار رہا تو اس کو اتار دیا ہے اب وہ خوشی سے چل رہی ہے دیکھیں ذرا گائیس انجوائی بھی کر رہی ہے دیکھیں جی گر بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے لائبہ لائبہ دیکھو لائبہ چل رہی ہے آجو 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 کیا کریے لائبہ 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 اور ہم آج بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے تو یہ آلو کے پراتھے یہ چیزیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں وہ ڈالے ہیں مسالے ڈالے ہیں پیاز بھی کارڈی ہیں آلو بھی اُبالی ہیں اور اس میں گرم مسالہ لال میچ نمک وغیرہ سارے مسالے ڈال کے تو وہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اور ہمارے جو آٹا بھی گندہ ہوئے پیڑے بھی تیار ہیں تو اب یہ بیل رہے ہیں بھابی میری امی نے بنایا ہے کچھ پراتھے کچھ بھابی نے بنایا ہے بھابی اور مزا آرہا تھا بہت باہر بارش ہے موزے کا موسم ہے اور آلو کے پراتھے بن گئے ہیں ویسے تو ہم نے باہر بنانے تھے لیکن بارش کی وجہ سے ہم باہر نہیں بنا چکے سیلے پر بنانے چکے اور ہاں جی یہ دیکھتے کرسکی پراتھے ہیں تو ایدھر تازی تازے پراتھے بننے گرم گرم اور ادھر ہم کھانے کو تیار ہے مجھے لائبہ مجھے ماما کرے ہیں مجھے لائبہ کسی مجھے دیکھو اسلام علیکم آج امی نے اور بابی نے پراتھے بنائے ہیں آلو اور پیاز کی چلے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسے بھیرا تو ریسے ہی دل کر رہا کہ بس میں کھا جاؤں سارا بہت ہی بھوک لگ رہی ہے آپ بھی کھانے ٹیسے ہی کھا سکتے ہیں چاہاں گوھے کی چاہے سے کھائیں بہت ہی ہوت بہت ہی مزید ہے بہت ہی یمی ہے میں تو بھئی دو کھاؤں گی پراتھے بہت ہی مزید ہے لگ رہی ہے آپ تو دو کھاتی نہیں اگر آپ کو ہمارے آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلید ان کے چینل کو لائک کریں اور میری چینل کو بھی لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اب تک کے لیے اللہ حافظ